دو مقامی دہشت گردوں دو مقامی دہشت گردوں اکٹوبر میں دہشت گرد تنظیم لشکر میں شامل ہوا تھا آئی جی پی ویجے کمار کے مطابق دونوں کے خلاف کئی ماملے درج ہیں اور یہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے میں پیش پیش تھے آئی جی پی کا کہنا ہے کہ دونوں کو شریع نگر میں سوفٹ ٹارگیٹس پر حملہ کرنے کا کام سوپا گیا تھا کل ایبننگ میں شریع نگر پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دونٹون کے جو رہنواری آریہ ہے وہاں دو ٹاریس چھپے ہوئے تو پولیس یارپی ملکے کوڈن ڈالا کوڈن ڈالتے ہی جب سائٹ سرکی ایسر چمل ہو اندر سے فائرنگ آگے یا اس کا کروائی کی آگے ادھر سے اس انکانٹر میں دو ٹاریسٹ مالے گے دونوں لسکر توبہ کا لوکل ٹاریسٹ انتناک ڈسٹرک سے بلوم کرتا ہے بہت سارے کلنگ میں انتناک ڈسٹرک اور بجوارہ ایریا میں انبول تھا شنگر بھی آئے تھا جس سوفٹ ٹارگیٹ کو ہیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ٹیمڈی خواہر ملے گیا ہے ہم لوگ ریٹیلیٹ کی تو اس میں یہ دونوں مارا گیا ہے بلکل یہ انبول تھا اسے خلاف دو ایفر بھی لوج تھا اور اس کا ہم لوگ احمد برد سابق صحافی تھا جو ویلی نیو سرویس کے نام سے فیس بک پر چلائے کرتا تھا آئی جی پی کشمیر ویجے کمار نے اس پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مقامی صحافی میڈیا کا غلط استعمال کر کے بے بنیاد خبر فیلانے کے ساتھ ہی ملک مخالف سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے کشمیر میں سرگرم دہشتگردوں کے مطالق سوال پر آئی جی پی نے کہا کہ ان کی تعداد دو سو سے بھی کم ہے انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کے تاون سے ہی وادی میں دہشتگردی کے خاتمے میں کامیابی مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اور حفاظتی دستے آوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکل ہم سب جانتے ہیں یہ اوپن فیگر کہ ٹیوریسٹ کا نمبر بہت کم ہوا ہے پہلی بار ہوا ہے کہ جو دو سو کے نیچے آ گیا تھا اور ہم لوگ اور نیچے لائیں گے اس کو اور ریکیٹمنٹ کے بھی پیرنٹس بہت سپورٹ کریں کم ہو رہا ہے جیسا لوگ گیس کیا تھا کہ بہت ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے پیرنٹس سے آوام سے بہت سپورٹ مل رہا ہے فیملی مارو خود پولیس ہو جا کے انفارم کرتے ہیں کہ میرا میٹا ایکٹیو ہو گیا ہے میسنگ ہے تو فیملی ہم لوگ مل کے بہت کو واپس لاتے ہیں بہت سارے کو ہم لوگ کے دکھاتے میڈیا کو بہت سارے نہیں سیئر کرتے ہیں اس میں پولیس اور پابلک بھی بہت رشت بڑھا ہے جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس میں جو ایک رائیس بھٹ ہے جو پہل جرنلیسٹ بھی تھا سوسر میڈیا کا بہت نسید رہا ہے پاکستان بھی کر رہا ہے یہاں کے کچھ جرنلیسٹ بھی کر رہے ہیں نمبر بہت کم پرسنٹیج ہے دیکھ کر ہے اس لئے میں لوگ کربائی بھی کرنا پڑتا ہے جیسا دیکھیں تو میں اپنے جرنلیسٹ بھائی کو بھی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوئی انٹی نیشنل انٹی سوشل ایکٹیفیٹی میں بھول نہیں ہو فیک نوز نہیں فیلائے کسی انسٹیگیٹ نہیں کریں ٹیوریسٹ کو سپورٹ نہیں کریں ٹیوریسٹ کو گلمرائز نہیں کریں اس میں جب انفرونکشن ڈیپارٹمنٹ چاہے پیس کونسپ انڈیا کا قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ٹی آر ایف کے چار دہشت گردوں کے خلاف دس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے این آئیے کے مطابق فراد چل رہے ان دہشت گردوں کے خلاف جانکاری دینے والوں کو دس لاکھ روپے نقد انعام دیے جائیں گے این آئیے ترجمان نے ان دہشت گردوں کی شنافت سجاد گل، سلیم رحمانی، باسط احمد ڈار اور سیف اللہ ساجد جٹ کے طور پر کی ہے ان میں سے سلیم رحمانی اور ساجد جٹ پاکستان کے رہنے والے ہیں جبکی شیخ سجاد شرینگر اور باسط احمد کلگام زلے کے رہنے والا ہے لشکر سے واپستہ چاروں دہشت گرد دوہزار اکیس میں درج کی اس میں این آئیے کو مطلوب ہیں جے کے ٹرانسپورٹرز ویلفیر ایسوسیشن نے حکومت کے ساتھ دیر رات تک چلی باتچیت کے بعد کل چک کا جام کی کال کو واپس لے لیا واضح ہوگی ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن نے کومرشل گاریوں کے استعمال کی مدد وہیکل ٹریننگ ڈیوائسز کی خریداری آٹو رکشہ ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ اور ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ مطالبات کو لے کر آج ہرطارل کا اعلان کیا تھا گزشتہ منگل کو صوبائی کمیشنر کی صدارت میں ایسوسیشن اور ٹرانسپورٹ کمیشنر کے ساتھ ہوئی کئی دور کی بات چویت کے بعد ٹرانسپورٹرز نے چکہ جام کی کال واپس لے لی میٹنگ میں جب مو کے ڈی سی اور ایسس پی بھی موجود تھے خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹل دبانا بلکل نہ بھولیں